اور اب باری عزیزی پنجاب حریانہ ماشل کے مشن سیف سیلیبریشن کی اپنے مشن کے تحت ہم پنجاب کے شہر لوتھیانہ پہنچے جہاں ہماری ٹیم نے کچھ میریج ہال کا معاینہ کیا ہم نے پایا کہ یہاں کے میریج ہال میں نو فائرنگ کا کوئی بورٹ نہیں لگا بٹھنڈا کے میریج پیلیس میں ڈانسر کو گولی مارنے کی گھٹنا کے بعد سے لگتا ہے کہ پنجاب کے میریج پیلیس کے مالکوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے زی پنجاب حریانہ ماشل کی ٹیم نے جب لودھیانہ کے الگ الگ میریج پیلیس کا دورہ کیا تو نو سموکنگ کے ڈائریکشن والے بورٹ تو نظر آئے لیکن اسلحے کی مناغی کرنے والے بورٹ نظر نہیں آئے جہاں کہیں بھی یہ بورٹ نظر آئے وہ بہت چھوٹے تھے جبکہ کئی پیلیس میں دیواروں پر گندے ہونے سے بچانے کے لیے بڑے بڑے بورٹ لگے ہیں جہاں انگلیش اور پنجابی میں لکھا ہے کہ کرپا کر کے جوتے دیوار پر نہ لگائے جائیں ان بورٹ سے ایسا لگتا ہے کہ میریج پیلیس پربندگوں کو لوگوں کی جانت سے زیادہ اپنے پیلیس کی فکر ہے اس بارے میں جب ہماری ٹیم نے پیلیس کے پربندگوں سے بات کی تو ان کا دارہ کہ ہم نے ایک منیو بنایا ہے اور بکنگ سے پہلے پارٹی کو اس کی ساری شرطیں بتائی جاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیلیس میں ہتھیار آنے پر یہ خود چوکسی برتتے ہیں اور پولیس کو سوچت کرتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ میریج پیلیس پربندگوں کو ہدایتیں دی گئی ہیں کہ جب بھی کوئی ہتھیار لے کر پیلیس میں آتا ہے تو اس کی اطلاح پولیس کو دی جائے اس کے علاوہ پولیس نے اپنے نمبر بھی پیلیس میں ڈسپلے کیے ہیں جبکہ ڈیپیٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ پیلیس فائرنگ کرنے والے کا لائسنس رد کیا جائے گا اگر کوئی پیلیس اس بارے میں جانکاری نہیں دیتا تو پیلیس کا لائسنس بھی رد کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی انفرمیشن ہون دیتا سانو پورسنوں پلا دے سکتا ہے اس ہی ہدایت کیتی ہے پولیس دیپارٹمنٹ نو ایسی سپیز نو اور ڈی سی پی نو کی جڑے لوگ ہتھیار لے کے جاندے ہیں گے یا فائرنگ کردے انہاں دے خلاف کاروائی کیتی جاوے سکتو سکت انہا دا آم لیسنس بھی اس ہی ایمیجیٹلی کینسل کرانگے جڑا ساڑے نوٹس چاہ جاندہ بٹھنڈا کے موڑ منڈی میں شادی کارکرم کی توران دردناک گھٹنا نے ہمارے سماج کے قروب چہرے کو سامنے لاتیا ہے یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ شادیوں میں ہتھیار کا نشہ شادی کی خوشیوں کو کیسے ماتم بھی بدل دیتا ہے اور کسی کی جان لے لیتا ہے بٹھنڈا جیسی گھٹنا دوبارہ نہ ہو اس کے لیے میریج پیلس کے مالکوں کو بھی سابدھانی برتنی ہوگی اور آم لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی زی میڈیا بھی اپنے مشن سیف سیلیبریشن کے ذریعے لوگوں کو جاگ رکھ کر کے اپنی ڈیوٹی پوری مانداری سے نبھا رہا ہے تاکہ سب کی جان سلامت رہے تپن ملہترہ زی میڈیا لدھیانا